اچھا بیگم جی تو ابھی ہم نے جانا ہے آنار کے لیے مجھے دیسی ناشتہ کرنا ہے وہاں سے مجھے دیسی ناشتہ لینے نا کیوں کیوں مجھے انگلیش ناشتہ لینے ہائی مجھے پینککس کھانے ہیں پینککس کھانے ہیں میں نے دیسی چنے کھانے ہیں I don't like چنے جب کسی دیسی بندے کی شادی لاہور میں ہو جائے تو پتا کیا ہوتا ہے جو لڑکی ہے وہ لڑکے وہ کھینچتی ہیں انگریزی کھانوں کے طرف اور جو لڑکا ہے وہ لڑکی کو کھینچتا ہے دیسی کھانوں کے طرف اور ان دنوں کی بحث چلتی رہتی ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی عورت سے یا پھر اپنی بیگم سے تو بندہ بحث میں نہیں جیت سکتا تو اس لیے سب سے پہلے ہم بیگم کو کروا رہے ہیں انگریزی کھانا اور اس کے بعد ہم خود کریں گے دیسی ناشتہ وقت اب ڈبل فرچانے والا آج اور سب سے پہلے ہم پہنچ لیں انگریزی ناشتے والے جگہ پہ اور اس کا نام بھی اتنا فینسی ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہو رہا سب سے پہلے منگوایا جاتا ہے پینکیک اس کے بعد کافی انفیکٹ دو کافی ایک تھنڈی کافی اور ایک گرم کافی اور مجھ غریب کی بیبسی آپ لوگ خودی ملاحظہ فرمائیں خیر میں نے دی آپ بیل اور ہم پہنچے اصل ناشتے والے جگہ پہ یعنی انارکلی انارکلی میں آپ تھوڑا سا دوری جائیں تو لوگ آپ کو دکانے کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں دو قدم اور پھر آپ کو نظر آتے ہیں ناشتے والے لوگ اور ناشتے والے بھی کوئی عام نہیں بلکہ وہ لوگ جن کا سالوں کا تجربہ ہے اور پوڑی والا بھی اپنی مہارہ دکھاتے ہوئے سب سے پہلے پیڑے کو پتلا کرتے ہیں اور پھر گمہ کے پھینکتا ہے تیل میں پوڑی کو تیل میں ڈب ہوتا ہے اور تب تک اس کے اوپر تیل پھینکتا ہے جب تک ایسا نہ لگے کہ پوڑی امید خیر چھوڑے رہی بات امید کی تو یہ شخص بھی تو روز کسی امید سے یہاں پہ آتا ہے اس بازار کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں ہر اہتے اور طبقے کے لوگ ناشتہ کرنے آتے ہیں چاہے وہ پرانے دوست ہوں یا ڈاکٹر حضرات اور میرا فالسے کا شربت پینے کا دل ہوا تو ایک انتہائی اچھے انسال سے میرا پانا پڑا اور گنے والے کی ویڈیو بنانے گیا تو گنے والے نے بھی میرے سے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور مجھے زبردستی گنے کا جوس پلایا مجھے انار کے لیے آئے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے نظر آیا گوگا اب یہ نہیں پتا کہ یہ اصل گوگا ہے یا نکل گوگا ہے لیکن چونکہ مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے تو میں تو جا رہا ہوں اندر اور اندر جا کے منگوائے گئے نان چنے اور لسی اور چاہے یہ اصل گوگا ہے چاہے یہ نکل گوگا ہے مزہ اس کے ناشتے میں بلکل بھی نہیں ہے اور کھانا کھلانے کے چکروں میں آپ کا بھائی گلخان کی چاہے تو بھول کے ہی جا رہا تھا اگر آپ لوگ انار کے لیے آتی ہیں تو آپ لوگوں نے ایک کام ضرور کرنا ہے آپ لوگ باقی کام کرے نہ کرے آپ لوگوں نے یہ کام ضرور کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گلخان کی چاہے ضرور پہنی ہے اور چائے بھی دودھ پتی انارکلی کی رنگینیاں محض کھانوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ انارکلی پوری ایک وائب ہے جس سے ہزاروں لوگوں کا گھر بار چلتا ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ میں ہر بندے کو کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ ہر بندے کو ضرور آنا چاہیے ناشتہ کرنے اور چائے پینے کے بعد جو مجھے سکون ملا ہے وہ آپ لوگ کی سوچ ہے اور میرے نزدیک دیسی ناشتہ ہی اصل ناشتہ ہے اور میرے نزدیک انگریزی ناشتے کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ لوگوں کو یہ سبسکرائب کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب سیاد ایش کے نام سے ہی ہے اور اس کے علاوہ مجھے فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کیجئے گا میرا انسٹرگرام میں at the rateofsaad.m786 تو آپ نے یاد رکھئے گا اگری ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ